جن رہے ہوتے ہیں کیونکہ بول کی جو آپ کی ٹیم ہے وہ ایکسٹنسیو جس کو کور کر رہی ہے اور وہ آپ کو سب سے اچھا بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جب کنٹینر جو ہے یہ مسلسل اس کے ساتھ ہزاروں لوگ سفر کرتے ہیں اور واک کر رہے ہیں اب ہم اس کو تیز نہیں کر سکتے اس تو ہوگی جلدی پہنچیں لیکن اس میں لگتا ہے کہ ڈیلے ہو جائے اس پرائیڈے کو تو کچھ کل لگتا ہے حقیقی ازادی مارچ عوامی سمندر میں تبدیل عمران خان نے لانگ مارچ کی حکمت عملی تبدیل کر لی اسلام آباد چار نویمبر کے بجائے دس نویمبر کو پہنچنے کا امکان فواد چودری کہتے ہیں عوام کے رش کی وجہ سے کنٹینر پیدل چلنے والوں کی رفتار سے چل رہا ہے تیز چلنے سے مزید کوئی حادثہ ہو سکتا ہے پہلا پلان جمعہ کو پہنچنے کا تھا ایسا لگ رہا ہے آئندہ جمعیرات تک اسلام آباد پہنچیں گے تھے روز کا لانگ مارچ گجاوالا سے چند کلومیٹر دور چند داخلہ پر اختتام پذیر پانچوے روز اسی جگہ سے لانگ مارچ کا آغاز ہوگا سارا دن گجاوالا شہر سے گزرے گا اندرونے شہر شیرمالا باغ کے باہر وکلہ استقبال کریں گے عمران خان گندلہ مالا چوٹ میں شام پانچ بجے خطاب کریں گے چوتھے دن مارچ کا جگہ جگہ شاندار استقبال ہوا آتش بازی اور گھر نانس کا مظاہرہ اسلام آباد میں جب وہ پبلک آئے گی اس سے کمزور دل والے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے یعنی کوئی انتشار نہیں ہوگا میں یہ آپ کو کہتا ہوں میں قانون اور آئین کے بیچ میں رہوں گا لیکن جب عوام کا سمندر آ جاتا ہے نا اس کے بعد کام پہ ٹانگتی ہیں ان لوگوں کی جو جالی اوپر بیٹھے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں پورامن انقلاب کو روکا گیا تو خونی ہو جائے گا ایسا پلان بنایا ہے کہ حکومت کو اسلامباد میں تشدد کا موقع نہیں ملے گا شہر اقتدار میں اتنے لوگ آئیں گے کمزور دل والے برداشت نہیں کر پائیں گے عمران خان کی بول نیوز سے خصوصی گفتگو کہا ہم قانون پر عمل کریں گے انتشار نہیں پھیلائیں گے کوشش ہے عوام کو پورام انقلاب کی جانب لے کر آؤں سکندر سلطان الیکشن کمیشنر عمران خان کا چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف دس ارب ہر جانے کا اعلان کاموکی میں خطاب کرتے ہوئے کہا سکندر سلطان راجہ نے میری دیانتداری پر سوالات اچھائے عدالت میں ایک کھڑا کر کے پیسے نکل باؤں گا یہ بدنیت آدمی نون لی کے گھر کا نوکر ہے چوروں کو خوش کرنے کے لیے فنڈنگ اور توشہ خانہ کیس بنایا گیا سینٹیس زمنی الیکشن ہوئے جن میں سے انتیس تحریک انصاف نے جیتے اداروں سے لڑائی نہیں چاہتے ادارے مضبوط ہونے سے ملک مضبوط ہوگا ہم ایک طرف ادارے دوسری طرف ہوں تو کام نہیں ہو سکتا عمران خان کی ایمان آباب نے گفتگو کہا یہ کوئی سیاست نہیں جہاد ہے عوام کا چوری کیا گیا پیسہ واپس ہونا چاہیے جب نواز شریف سے پوچھا جاتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا تو باہر بھاگ جاتا ہے عوام انہیں ریجیکٹڈ کر کے عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے سن سے تحریک انصاف کا کافلہ نواز شاہ پہنچ گیا سکھر میں شاندار استقبال کی تیاریاں مٹیاری میں عوام کے سمندر نے استقبال کیا علی زیدی کی گاڑی کو حادثہ دوسری گاڑی میں سوار ہو کر منزل کی طرف رما دماؤں کہتے ہیں یہ اقتدار کی جنگ نہیں شفاف انتخابات کا مطالبہ ہے عمران اسماعیل بولے عمران خان کو ملک دشمن بتایا جا رہا ہے بول کو میں داد لینا چاہتا ہوں زبردست کافریج کر رہے ہیں باقی وہ ڈرات ہم کہا کے کافریج نہیں کروارے اس انقلاب کو اور سبی ابراہیم جب آپ انصاف کے لیے صحافت کرتے ہیں عشق شریف کی طرح عمران ریاض کی طرح تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتی ہے اچھی کافریج دکھا رہا ہے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بول نیوز کو لوگ واش کر رہے ہیں اس وقت اگر کوئی صحیح مانوں میں لانگ مارچ کی حقیقی زادی کی کافریج کر رہا ہے تو وہ بول نیوز ہے حقیقی آزادی جنگ بول کے سنگ کپتان اور عوام نے بول کو بہترین کافریج کو سرہا عمران خان کہتے ہیں بول نیوز بہترین کافریج کر رہا ہے پاکی چینلز جرے ہوئے ہیں عمران ریاض اور سمی ابراہیم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں عوام کا کہنا ہے حقیقی کافریج صرف بول نیوز کر رہا ہے جب سے لانگ مارچ شروع ہوا ہے بول نیوز دیکھ رہے ہیں بول کے علاوہ کوئی چینل نہیں جو آزاد ہو آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے ملک کے مختلف شہروں میں بول نیوز کی نشریات بند کرافی لاہور سمی دیگر بڑے شہروں میں نشریات بند کر دی گئیں بہاول نگر رہیم یار خان اور میلسی بھی شامل عشر شریف کی والدہ نے حکومتی تحقیقاتی کمیشن مسترد کر دیا کہتی ہیں یہ کمیشن آزادانہ تحقیقات نہیں کر سکتا میرے بیٹے کی شہادت پر سیاست نہ کی جائے ہائی پاک کمیشن اور اقوام متحدہ پر مشتمل کمیشن بنائے جائے حکومت نے تین رکھنی انکوائری کمیشن تشکیل دیا تھا جسٹس عبدالشکور پر آچا چیئرمن ہوں گے اپنی سیاست چمکا رہے تو میں نے کچھ کہا سکتا حالانکہ اسلام عقبال صاحب میرے ساتھ تھے وہاں کامو کی میں انہوں نے مجھے خود دکھا ہے کہ اگر کچھ کانونی کاروائی کرنے تو مجھے بتائے میں آجی صاحب کو کہہ دیتا ہوں میں نے کہا جی میں نے کوئی کانونی کاروائی نہیں کرنی پھر انہوں نے مجھے اسلام عقبال صاحب نے کہا پوست مارٹم کروانا ہے وہ کروا دیں میں کہا میں نے وہ بھی نہیں کروانا امران خان کی شہید خاتون ریپورٹر صدف نسیم کے گھر آمد اہل خانہ سے تازیت کی پچاس لاکھ رپیکہ چیک دیا صدف کے شوہر کہتے ہیں کچھ لوگ معاملے پر سیاست کر رہے ہیں سیاسی رنگ دینے سے گریز کیا جائے عالمی مارکٹ میں تیل سستہ پاکستانیوں کو سمرات نہ مل سکے حکومت کا پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ اسحاق دار کہتے ہیں موجودہ قیمتیں آئندہ پندرہ روز تک برقرار رہیں گی وزیر خزانہ نے ٹیکس رجن جمع کرانے کی تاریخ ایک ماہ بڑھا دی پھر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں پی ٹی آئی کا حقیقی آسادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے چوپیز گھنٹے حقیقی آسادی مارچ سب سے سادھا ریوز اور سب سے سادھا ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے